سیٹے لے کر ستہ میں آنے والی ہے دیکھیں ہم اگر ہم نبی کی نبی سیٹوں پر چناؤ لڑیں گے لیکن اس میں رہی باچی سیٹوں کی تو گرب کی باچیت ہے ہم پچاس سیٹ بھی لے سکتے ہیں ستر سیٹ راشنی نمان کی جانکاری کے لیے گراؤن میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں گراؤن میڈیا ٹیم موجود ہے سفیدوں رامپورا گاؤں کے اندر جو ایک بی ایس ایم پرتشتی سکول ہے وہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یو ایس سماس سے بھی یو ایس کانگریس نیٹی ارون خرب جو سکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں اٹھارہ تارک کی جو مہا پریبطن ریلی ہونے والی ہے جس کو ہڈا صاحب کر رہے ہیں جو پورا مکہ منتری تھی ہریانہ کے اسی ریلی کو لے کر ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح کی یہ ریلی ہے اور کس طرح کی اس ریلی میں کیا کرے کر بکھا گیا کیا عدیشہ ہے جو یہ مہا پریبطن ریلی ہونے صاحب نے رکھی ہے جس میں یہاں وشیش روپ سے یہ بھاگ لینے کے لیے جائیں گے اپنے سمرتوں کے ساتھ آج انتے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو گراؤنڈ میڈیا آپ کو بہت بہت سواگت ہے بہت بہت دھنیوات گراؤنڈ میڈیا سب سے پہلے آج ہمارے اپنے ویدالے میں پہنچی ہے تو میں اس کا دل کی گہرائیوں سے سواگت کرتا ہوں خرب صاحب یہ جو مہا پریبطن ریلی ہودہ صاحب نے رکھی ہے اور چرچائیں یہ بھی تھی کہ نئی پارٹی بنانے والے ہیں لیکن آج ہی تاجہ بیان آیا ہودہ صاحب کا کہ وہ کونگریس چھوڑکا کہیں نہیں جارے اور جو مہا پریبطن ریلی ہے وہ کس طرح کا کاریکرم ہے اور کس سدیسے سے ریلی رکھی گئی ہے دیکھئے ہودہ صاحب ایک کونگریس میں دس سال مکھے منتری رہے ہیں اس میں کوئی دورائے باوالی بات نہیں ہے چودری بپیندر سنگھ ہودہ لوگ پیر یہ نیتا ہے اور وہ کوئی سوالی پیدا نہیں اٹھتا کہ کونگریس کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والے ہیں ہودہ صاحب کونگریس میں ہیں اور کونگریس میں رہیں گے اور کونگریس کو مضبوت کرنے کا کاریہ جو ہے ہودہ صاحب اپنے سمرتھوں کے ساتھ مل کر کے جو مہا پریبطن ریلی اب اٹھارہ تاریکوں کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا جن سلایب امڑے گا اور جو سرکار کو یہ دکھا دے گا کہ ستہ پکس کو یہ دکھا دے گا کہ ہودہ صاحب کو چاہنے والے کتنے لوگ ہیں اور وہ کس ٹائپ سے مطلب پریورتن کرنے کے موڈ میں ہیں دوسری رہی باتچیت اگر چودری بپیندر سنگھ ہودہ ریلی کو سمبودیت کریں گے تو اس میں ہمارے لگ بگ نبی پورو سانسد اور پورو ایم پی جو ہیں وہ ہمارے ہودہ صاحب کے ساتھ میں ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ میں کیا یہ سبھی لوگ اپنے سمرتکوں کے ساتھ پہنچیں گے بلکل سمرتکوں کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہاں پر پہنچیں گے اور ایک جن سلایب امڑے گا اس ریلی کو لے گے خرب صاحب آپ جیسی یوہ نیتا ہیں ہر سمیں اکٹیو رہتے ہیں ہر سمیں فلڈ میں رہتے ہیں لوگ صبح چناؤں میں بھی جن جوب چناؤں تو اس میں بھی آپ نے بڑی من لگا کے محنت کی تھی ٹھیک ہے پرنام جیسے بھی رہے ہوں تو اس بار جو مہاپریتر نیلی ہو رہی ہے اس مہاپریتر نیلی میں آپ سفیدو حلقہ کے یوہ نیتا کہلاتے ہیں اور کس طرح کی اس کارے کرنے میں جو جاؤ گے آپ کتنے لوگ آپ کے ساتھ جانے والے ہیں اور کس طرح کی آپ اپنے اس طرح پر یہاں تیاری کر رہے ہیں اور کس طرح کیا آپ کو جمعیواری دیا ہڈا صاحب نے دیکھئے جمعیواری ہر کاریے کرتا ہے کہ جمعیواری ہر ایک ہم نشٹاوان کاریے کرتا ہے چودری بھوپندر شنگھ ہڈا کے یہاں پر ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہم اپنے سمرتھو کے ساتھ جو جن سلایب کو لے کر 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 کے جو ہمارا روتک ریلی میں پہنچے گا مہاپریورتن ریلی کے اندر ہم وہاں پر پوراں روپ سے اپنے اچھے ڈنگ سے اوپر ستتی درج کرائیں گے سپیدوں کے اندر اور بات رہی کہ لوگ سبا کا چناؤ ہڈا صاحب آر گئے ہیں لوگ سبا ایک پردیش لوگ سبا کی جو ہے وہ سمیشہیں الگ تھی وہ بھارت کی سمیشہیں تھی لیکن یہ ایک ویدان سبا کے چناؤ ہیں وہ اکسیتر کی سمیشہیں ہیں اس میں بی جے پی کے جہاں سے میں آنے والے لوگ نہیں ہیں اور وہ پوراں روپ سے لوگوں کا من بڑ چکا ہے کہ بی جے پی کو ستہ سے باہر کرنے کا راستہ آپ کو بھی ہڈا صاحب کا بڑا نجدیکی مانا جاتا ہے سمیشہ میں بڑا آپ دلی ان سے ملتا رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں فیس وغیرہ پہ بھی آپ بڑا نجدیک ہیں ان کے تو اس جو مہا پر اتن ریالی رہو تک میں ہونے جیئے اٹھارت تاریخ کو آپ یہاں سے کتنے لوگوں کا جتھا کہہ لو یا سنکھیا کہہ لو یا جن سائل آپ کہہ لو کتنے لوگوں کو لے کر آپ جانے والے ہزاروں کی سنکھیا میں ہم لوگوں کو وہاں لے کر کے جائیں گے اور جتنے بھی ہمارے کانگریس کے ورشت ساتھی ہیں اس سے بھی کوئی جمعیواری دی گئی ہے کہ کوئی پانسو آدمیوں کو لے کر کے جائے کوئی ہزار کو لے کر کے جائے گا اور وہاں سے ہم سفیدوں کی ایک ویسے سوپرستیتی درج کرائیں گے اور اکثر ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی بی جی پی کی بات کرے آپ کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھئے بی جی پی میں یہ پولواما وغیرہ والے یہ جو بی جی پی نے اس ٹائپ کے وہ الیکشن سے پہلے ایک اپنا جو بھی یہ دکھایا ہے مطلب پبلک کو اب وہ سبھی سمجھ چکے ہیں کہ یہ ایک من گھڑند کہانیاں تھی اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ سبہ کے چناؤ کا ایک الگ رجال تھا اس میں کوئی دورایاڑی بات نہیں ہے کہ ویدھان شبہ چناؤ کے اندر کانگریس پورن بہومت سے سرکار بنائے گی اور چودری بھپندر سنگھ ہڈا کو پوری کی پوری ہریانہ کی جنت ان کو سمن چکی ہے کہ جتنے اچھے کاریے کانگریس ہڈا سرکار میں ہوئے ہیں اتنے بی جی پی میں نہیں ہوئے ہیں کیا مانتے ہیں کہ اس بار کانگریس کے پکش میں کتنی شیٹے جانے والی کتنی شیٹے لے کر ستہ میں آنے والی ہے دیکھیں ہم اگر ہم نبی کی نبی شیٹوں پر چناؤ لڑیں گے لیکن اس میں رہی باتچیت شیٹوں کی تو گرب کی باتچیت ہیں ہم پچاس شیٹ بھی لے سکتے ہیں ستر شیٹ بھی لے سکتے ہیں لیکن جو بی جی پی کا یہ ہے کہ اب کی بار پچیتر پار ہاں جی اس ٹائپ سے جو یہ برانتی پھیلا رہے ہیں سماج کے اندر یہ ایسا کچھ پبلک جو سمجھ چکی ہے ایسا ان کے مطل جہنسے میں آنے والی اب نہیں ہے کہ پچیتر پار ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور کانگریس پون بہومت لے کر کر کے ستہ میں آئے گی اور بی جی پی کو باہر کا راستہ دکھائے گی اب نے ایک ہمارے چودری بھپیندر سنگھ اٹھا جو لوگ پر یہ سانسد پورا سانسد ہمارے رہے ہیں انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے کی ہریانہ بچال ایک یہ کھٹر سرکار ایک دوکھا ہے اور ہریانہ کو بچالو ایک موقع ہے کیونکہ کھٹر سرکار سے کوئی بھی ویپاری کرمچاری آپ دیکھ لیجی کہیں برشتہ چار مکت بھارت ہریانہ بنانے کی باتشیت کرتے ہیں ہر جگہ آپ جائیے بغیر پیسے کے کوئی کامی نہیں ہوتا ہے ادھر سے برشتہ چار ختم کرنے کی اپراد کہیں سرکار کے اندر کوئی law and order کام کر رہا ہے کہیں پر دیکھ لیے کرنال کے اندر cmct بتاتے ہیں ہر دن مرڈر ہوتے رہتے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ جب بھی ہودہ صاحب کی سرکار آئی تھی تو جتنے بھی اپراد اسرارتی تطعوں تھے ان کو ہودہ صاحب نے جیڑوں میں بند کر دیا تھا یا انکاؤنٹر کروا دیا تھا مطلب کسی کی حمت نہیں تھی کہ کسی کو ہم کھل لے عام جو ہنا اس پرکار کا اپراد کرنے کی کوئی چھوٹو لیکن بی جے پی کے اندر اب دیکھیں آپ یہ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کرنال کے اندر ڈوکٹر جو نے اس کو شریعام گولی مارتی گئی ہے ہمارے کانگریس کے یوہ کے پردیش تکھتے ہیں اس کو گولی مارتی گئی تو مدل ہر عام آدمی بھی اپنے آپ میں سرکشی تمہیں سے اسے نہیں کر رہا ہے آج کل سوٹانتر جس بھی ہے اور رکشہ بندن بھی ہیں دو تیوہار کٹھے دیش کا تیوہار ایک بھائی بہنوں کا تیوہار بھری مہتم پون دھارت تین ست ستر ہٹی پیتی سے بھی ہٹی ہے تو آپ اپنی اور سے ہمارا جو گراؤن میٹے کا چینل ہے ہمارے جو درشک ہیں جو دو ایک تیوہار کٹھے آرہے ہیں اپنی اور سے سفید جنت کو کیا سندیش دینا چاہوگی اور دیش کو کیا سندیش دینا چاہوگی تین سو ستر جو تو اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لئے گروہ کی بات اور ہو ہی نہیں سکتی لیکن بات رہی کی پندرہ اگست اور رکشہ بندن کا تیوار یہ بہت پویتر تیوار ہیں پاون تیوار ہیں اس پر ہم سب پردیش واسیوں کو ہلکا واسی کو سب ہم پویتر تیوار کو ہم سب پردیش واسیوں کو اس بات کی ویسیس روپ سے بدھائی دیتے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ ارون خرب جو کونگریس کے یوان نے تا بڑے پرسید سماس سے بھی ہمارے ساتھ بڑے وستار سے بات کی جو مہا پر اٹھارت تاریخ کو رہوتک میں ہونے والی ہے اس کے بارے وستار سے بتایا اور دکشا بندند اور سنتنتر دیوست کی پورے دیش پردیش کو ان کی طرف سے بتائی بھی انہوں نے دی گراؤنڈ میڈیا سے میں حریش کپور اپنے کیمریمین سے ہوگی سنجے لڈوال کے ساتھ بی ایس ایم سکول سے